اچھا ناظرین اب یہ دیکھیں کہ یہ رات کے چار بجے میں ہیں اور میں اس چیز پہ ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ نہ یہاں پہ کوئی سب انسپیکٹر ہے اور وہ دیکھیں اس کو نکال کے تلاشی لے رہا ہے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے گاڑی کو روکا اور یہ ایک سنسان جگہ پہ یو ٹرن پہ کھڑے میں ہیں اب جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا نیم پلیٹ لگی بھی ہے اور یہ کس طرح سے رات کو اس انداز میں روک کے عام شہری کو تنگ کر سکتے ہیں یہ تیسری چوتھی گاری ہے جس کو دل کرتا اس کو روک لیتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ خیریہ سے ہیں حفظل بھئی خیریہ سے ہیں حفظل بھئی آپ لوگ ہمارے محافظ ہیں رات کے اس ٹائم ہمارے لیے کھڑے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم نہ پنجاب پولیس کا مصبت چہرہ بھی دکھائیں یہ ناکا لگایا ہے کیا کیا ہے یہ ہم نے پکڑ لگایا ہے یہ سنیپ چیکنگ کی سنیپ چیکنگ کی سنیپ چیکنگ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا بتا دیں سنیپ چیکنگ کیا ہوتا ہے بائکز بگارہ چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ لڑکے بیٹھے ہو جو رات کو ویسے ہی گھومتے ہیں ویسے گھومنے والوں کو چیک کیا جاتا ہے کیا چیک کیا جاتا ہے پاس ویپن بگارہ اچھا ٹھیک ہے تو یہ سنیپ چیکنگ میں کیا ہوتا ہے میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ یہاں پر موجود ہیں مختلف گاریوں کو چیک کر رہے ہیں تو اسی کو ناکا نہیں کہتے ہیں یہ پکٹ ہے سنیپ چیکنگ کی گھنٹہ پونہ گھنٹہ گھنٹہ کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد آپ اپنا پوائنٹ چینج کر لیتے ہیں مختلف جگہ پر آپ چینج کر لیتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کی بائک ہے اس کی نمبر پلیٹ نہیں ہے کیونکہ میں بھی یہاں سے گزرا تو وہ نمبر پلیٹ نہیں تھی پچھلی نہیں ہے میں ادھر سے گزرا میں نے دیکھا کہ نمبر پلیٹ نہیں لگی تو میں نے کہا دیکھ لیں رات کا ٹائم ہے بہت سے لوگ میں آپ سے آ کے بات کرنے کا مقصد کیا ہے آپ میرے لئے قابل اترام ہیں بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بہت سے لوگ جو وردی کا غلط استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ جو وردی صرف کہیں سے بھی غرید لیتے ہیں اور پھر رات کو لوگ کو تنگ کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر رکھے ایک تو یہ پوچھا جائے اگر آپ ہماری حفاظت کے لیے کر رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اور اگر تو اس وردی کا غلط استعمال ہو رہا تو آپ کے لیے بہتر ہے ہم اس کی نشائندہ ہی کریں بلکل ہے آپ ہی صحیح کر رہے ہیں ہم گزرے تو نمبر پلیٹ نہیں تھی خیریت ہے آپ کی نمبر پلیٹ نہیں تھی پچھلی پچھلی ٹوٹ گی ہوگی اچھا ٹوٹ گی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ جو سنیپ چیکنگ ہوتی ہے اس کا کوئی یہ تھانے سے آپ لوگ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ نے فلان فلان جگہ پہ جا کے لوگوں کی گاڑییں چیکنگی ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے تھانے سے اجازت ہوتی ہے بقاعدہ ایسا چھو صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے مختلف پوائنٹ میں دیے جاتے ہیں کہ فلان فلان پوائنٹ پہ جانا ہے آدھ 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 گھنٹا 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 ادھر خڑے ہونا ہے وہ سنیپ چیکنگ ہوتے ہیں اور یہ آپ کسی بھی گاڑی کو چیک کر سکتے ہیں ہوت سپورٹ ہوتے ہیں ہمارے زیادہ تر واردات ہوتی ہے اس ویڈا سے ہوتے ہوتے ہیں اس علاقے میں زیادہ واردات کے حوالے سے زیادہ ہوتی ہے بہت سے پولیس اہلکار جو ہوتے ہیں رات کو جو ناکل گایا ہوتا ہے ایک تو نیم پلیٹ نہیں لگی ہوتی نیم پلیٹ جو ہے ایک پولیس اہلکار کی شناخت ہے وہ لگی ہونی چاہیے ہر صورت ہم یہاں پہ یہاں پہ اس سپورٹ پہ آکے ان سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جب اس سائٹ سے گودرا تو مجھے پیچھے سے محسوس ہوا ان کی جو ہے نمبر پلیٹ نہیں لگی تو انہوں نے بتایا کہ میری پچھلی نمبر پلیٹ نہیں لگی اگلی لگی بھی ہے اس کی بھی یہی صورتحال ہے اس کی بھی نہ پچھلی ہے اس کی بھی اگلی موجود ہے اچھا مجھے یہ نہیں پتا کہ اسلام علیکم واجد بھئی کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں واجد بھی مجھے صرف ایک چیز بتائیے گا یہ اکثر میں نے پولیس اہلکار کی بائکز کے دیکھتے ہیں پچھلی نمبر پلیٹ نہیں ہوتی اگلی ہوتی ہے پچھلی کی وجہ کیا ہوتی ہے یہاں پہ دو ہونڈے ہیں دونوں کی نہیں کھڑی یہ مڈگاڈ بیلڈ اوہ وادوارہ سر یہ اس کی وجہ سے یہ نمبروڈیٹ ٹوٹی کی تھی اس کا یہ سارا حصہ ہی نیچے اتر گیا تھا اور وہ اس کا اس سے بتا ہے وہ نیا اچھا وہ نیا وہ لگوا نہیں سکے میں نے اکثر دیکھا کہ پنجاب پولیس کے اچھا میں آپ کو حلفن بتاؤں سنیے گا سنیے گا حلفن والی کوئی بات نہیں ہوتی میں نے یہی دیکھا تھا کہ نمبر پلیٹ نہیں ہے میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں جس کے دل میں کوئی بات ہوئی نا وہ پہلی ہوتی ہے یہ مریشناخت ہوتی ہے سر آپ میرے لئے قابل احترام ہیں آپ رات کے چار وجہ میری فاز کے لئے گھڑے ہیں نا آپ میری فاز کے لئے گھڑے ہیں تو آپ یہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایمان ہے کیوں کھڑا ہے کس طرح کھڑا ہے وہ ہر بندے کا اپنا ایمان ہے لیکن دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت کر کے کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اب آپ کو اس بابت آتا ہوں کہ یہ آپ اس وردی کو پہن کے رات کے اس پہر میرے لئے کھڑے ہیں نا مجھے پتہ تنخوایں اتنی ہیں ٹھیک ہے مہنگائی بھی سب کے لئے ہے لیکن آپ کھڑے ہیں تو میں آپ کے لئے نکلا ہوں کہ اگر اس وردی کا کوئی غلط استعمال کر رہا ہے اس کی بدنامی آپ کے بھی سر آئے گی ہم اس کو ہائلائٹ کریں گے تاکہ آپ کی وردی پہن کے جب آپ میند کریں تو آپ بدنامی نہ ہو سکتے آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ پنجاب پولیس کی وردی پہنے میں جو شخص وہاں پہ کھڑا ہو آپ کو اپنا محافظ محسوس ہونا چاہیے نہ کہ اس سے خوف آنا چاہیے کچھ لوگ جو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں ان کی نشاندہ ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہرحال ان سے درخواست ہے ہم لوگ تو مطلقہ آن ڈیوٹی ہیں نمبر پلیٹس ہمارے نئے پلیٹس لگی ہوئی ہیں ہمارا یہ ٹاؤنشپ ہے ہمارا یہ نئے پلیٹس لگی ہوئی ہیں ہم مطلب کہ اس طرح کوئی نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کچھ ہوت سکوٹ ہے نہیں نہیں آپ کے کھڑا ہونے ضروری ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ چلیں ہم ہمارے کھڑے ہونے سے اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پنچا سکتے کوئی غلط بند آئے مطلب کہ دیکھ کے مطلب کہ گزر کچھ آئے یہ دیکھ کے ڈر جائے گا یہ پولیس ایکٹیوی تو ہے پولیس کھڑی بھی ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ رات کے اسپہر یہ آپ کے اور میرے جان و مال کے تحفظ کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اچھا مجھے ایک لاسی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ جو ناکا ہوتا ہے یہ سب انسپیکٹر کم از کم موجود ہونا چاہیے یا اسے چھو گاڑی پر ایک ایس ای ایک سب انسپیکٹر ہے گاڑی پر ہوتا ہے ایس ای سب انسپیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پکٹ سے لگا دیتی ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے بائٹس روکی ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لوگوں کا ماتھے پر ناکا آپ لگا سکتے ہیں ہم لگا سکتے ہیں آپ ناکا لگا سکتے ہیں بغیر ایس ای کی بھی لگا سکتے ہیں بغیر ہمارے جو مطلب کہ گھنٹا گھنٹا میں پر کس بتائی گی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمیں کو مطلب کہ کوئی تکلیف محصول ہوتی ہے ہم اپنی سینئرز کو کال کریں وہ ایک منٹ میں مارے پاس نہیں ویسے میں نے جہاں تک سنا ہے کہ ایس ای کی موجودگی میں ناکا لگ سکتا ہے سب انسپیکٹر یا ایس ای موجود ہونا چاہیے ناکے پر اس کے علاوہ آپ لوگ نہیں عوام کو روک سکتے چیکنگ نہیں کر سکتے اس حوالے سے کچھ پتہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ڈاکو جا رہا ہے پہلے ہم اسے پوچھیں گے کہ بھئی ہم رکھ جائیں ہم پہلے اپنا ایس ای لے کے آتے ہیں پھر آپ کو چک کریں گے اچھا نہیں میں صرف آپ سے پوچھوں سر میں بھی آپ سے یہ رکویسٹ کر رہا ہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی غلط بندہ جا رہا ہے ہم مجھے یہ بولیں گے کہ بھئی آپ چلے جاؤ ہم پہلے ایس ای لے کے آتے ہیں پھر آپ کو چک کریں گے نہیں نہیں آپ کسی کو بھی چک کر سکتے ہیں آپ سے میں صرف سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں سر سر تاکہ کہیں پہ مجھے روکا جائیں میں دیکھ لوں کون کن کھڑا ہے ہماری ڈوٹیا پٹرولنگ کی آپ پٹرولنگ پہ ہیں پٹرولنگ پہ ہیں پٹرولنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھومتے رہیں گے سر ایسا تو نہیں ہوتا کہ بارہ گھنٹے ہی گھومتے رہنا ہے کچھ وقت کی لئے اس طرح پکٹس لگا لیں گے پھر پٹرولنگ کر لیں گے پھر پٹرولنگ کر لیں گے پھر پٹرولنگ کر لیں گے یہ میری پہ سر اور آپ مطلب کہ کسی بھی شہری کو روکے تلاشی کر سکتے ہیں سر یہ ناظرین ہمارے تین جوان یہاں پہ موجود ہیں افضل بھائی ہیں اور واجد بھائی ہیں اور ایک اور صاحب ہیں تو دوسرا آپ یہ سنیپ چیکنگ ہوتی ہے سنیپ چیکنگ میں کیا کیا چیک کرتے ہیں آئی ڈی گارڈ بائک وغیرہ چیکی اس طرح مشکوک لوگ چیک کرنے اس وجہ سے ہم باہر روپے ہیں ناظرین ایک بات بتاتا ہوں کہ پنجاب پولیس جہاں بھی کھڑی ہو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہو تو وہاں پہ کوئی بھی اس طرح کو کلپریٹ ہوگا جو مشکوک ہوگا وہ ڈر جائے گا اس کو چیک کیا جائے یا نہیں چیک کیا جائے وہ اس روڈ سے گزرتا وہاں ایک بار پرچان ہو جائے گا وہ اس روڈ سے نہیں جائے گا تو بہرحال یہ جو پنجاب پولیس کے جوان ہیں ان کو دیکھ کے تحفظ محسوس ہونا چاہیے اور آئی جی پنجاب صاحب ڈاکٹر اسمان انور صاحب وہ اس حوالے سے ان کی میں کافشوں کو سلام پیش کروں گا انہوں نے پنجاب پولیس کا ایمیج بہتر کرنے کے لئے جتنی انہوں نے کوششیں کی ہیں اور پنجاب پولیس کے حوالے سے آئی جی حساب کا حکم ہے کہ آپ کی نیم پلیٹ آپ کی منشن ہونی چاہیے تاکہ آپ کو ایک عام شہری کوئی پتا ہو کہ وہ کس جوان کے ساتھ کس شخص کے ساتھ بات کر رہا ہے دوسرا ابھی اس میں مریم نواز صاحبہ پنجاب پولیس کی وردیوں میں کیم لگوانے جا رہی ہیں اللہ کرے وہ لگ جائے گا تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا سریعہ آپ نے بھی یہ لگوانے نہیں ہے میں لگوانے میں گر گئی بھئی گر گئی ہے یا جہ میں لگا لیں میں ہوتے میں لگوایا تھا سر آپ نے جہ میں کیوں رکھی ہوئی تھی بھائی جنبی یہ نہ دیکھیں یہ ہماری چیپیاں خراب ہو گئی ہیں اس وجہ سے گرنا جائے سویاس رکھتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ بھائی ہیں ہمارے بڑے چلیں مہربانی شکریہ ناظرین یہ دو تین چیزیں تھی نمبر پلیٹ آگے والی دیکھ لیتا ہے یہ کہہ رہے ہیں آگے لگی بھی ہے پیچھے نہیں لگی بھی آگے تو لگی بھی ہے آگے لگی بھی ہے پیچھے نہیں لگی بھی اصل میں ہم نے چانک سے گزرا اچھا ایک چیز اور بتا دیں اچھا ایک چیز اور بتا دیں کہ میں جب یہاں سے آرہا تھا اس روڈ پہ یہ جگہ تھوڑی سی اندھیرے میں تھی مطلب کہ آگے چلے جائیں تو چوبرجی چوک ہے پیچھے بھی لائٹ لگی بھی ہے یہ ہوت سپورٹ پوائنٹ یہ اکثر واردہ تو ہو جاتی ہے فاملی گزرریوں سے اندھیرے میں واردہ تو ہوتی ہیں اس لئے آپ کھڑے ہیں اب یہ پانچ منٹوں ہیں کھڑے ہوئے ہیں نہیں اچھا کیا یہ آپ اچھا کر رہے ہیں بھئی پندرہ میٹی در پندرہ میٹ آگے پھر گشت کی رٹین ساری اور میرا کہل ہے کہ زیادہ تر جو اس طرح کی جگہوں پہ کھڑے ہونے کا مقصد ہی ہوتا ہوگا کہ اسی طرح کی جگہوں پہ واردہ زیادہ ہوتی جی جی ہاں جی تو آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ چلو کوئی اس جگہ پہ کوئی رکے یا فوری طور پہ تو آپ لوگ تو ناظرین پنجاب پولیس پہ صرف تنقید کرنا مقصد نہیں ہوتا جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں یا ان کے بھی گھر میں فیملی ہوگی تمام اب آپ میرا کہلہ شادی شدہ ہیں میرے سے عمر میں بھی بڑے ہیں تو اپنے بچوں کو چھوڑ کے رات کے اس پہر میرا کہلہ اس وقت رات کے ساڑھے چار ہو رہے ہیں ایسی ہی ہے رات کے صبح کے ساڑھے چار ہو رہے ہیں تو یہاں پہ کھڑا ہونا آپ لوگوں کے تحفظ کے لیے بارہ ربیل اول کے اس وقت میرا کہلہ تیرہ ربیل اول کا آغاز ہو گیا تو بہت سے لوگ اس دن نکل کے بائیک میں ویلنگ ہے کیونکہ سرکیں خالی ہوتی ہیں لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے اپنے لوگ ابھی بھی گزر رہے تھے ادھر سے وہاں کھڑے ہوئے تھے دس پندرہ لڑکے آپس میں لڑنے لگے تھے آئیس کریم کھا رہے تھے گرنے لگیا پھر سمجھایا یار کون تا دینا اچھا ایک اور چی پتا دیں کہ آج آپ کی کتنے بری ڈیوٹی شروع ہوئی شام چھے سے صبح چھے بج تک شام چھے سے صبح یہ تو بارہ رہ گھنڈے بن گی اس میں دو نشائی تھے بابا جی تھے اس کو کہتے ہیں ہم نے اللہ اس پہ جانا ہے ہم نے اللہ اس پہ گشت کر رہے تھے آجا ہم نے جب رشکے والے کو دیکھا تو میں نے کہا یہ دو نشائی ہیں یہ بابے کو آگے جا کہ اس نے کٹر وگرہ پھیڑنا ہے اور رشکہ لے کے فرار ہو جانا ہے آجا ہم نے پھر بابا جی کو سیف کر کے بیجا تو ان کو اتارا اور کہا باگ جاؤ جاؤ جہاں سے آجا یہ بھی ہوتی ہیں دیکھیں نا ان کے سارے ٹانگیں وغیرہ گلی ہوتی ہیں وہ اسی طرح کچھ بھی نہ ملے دی رشکے میں بیٹھ کے ان سے لوٹ کر چلے آجا آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ جس پہ آپ کو چاہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے بارداد کرنے سے پہلے ہی اس کو سمجھا دیا آپ نے دیکھا نہ کہ یہ مشکل میں نہ پھا دے ہاں جی ہاں جی کیونکہ کوئی بھی مشکل میں پھسے گا تو آپ پہ ہی ذمہ داری آنی ہے آپ لوگوں نے جا کی آپ کا حدود ہے آپ کا حریہ ہے تو ناظرین یہ یہاں پہ ان کے ساتھ ملنا کوئی اس کا تنقید کرنا ہے مسئلہ نہیں تھا یا مقصد نہیں تھا یا کوئی تظہیق مقصد نہیں تھا جو جہاں پہ نشاندہی کی ضرورت ہے ہم نے آتے ہی نے بتایا جیسے ان بھائی کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میرا چیپی ہے گھوم گئی ہے انسان ہے کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور آئی جی صاحب نے اس حوالے سے خصوصی طور پر پیغام دیا کہ پروفیشنلزم کو فالو کرنا پڑے گا